ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانت سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بولیٹن جمہو کشمیر ہفتہ وار نیوز بولیٹن کے ساتھ حلیمہ سادیہ آپ کی قدمت میں حاضر ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا یہ نیوز بولیٹن جمہو کشمیر کے ترقیاتی، ثقافتی، سیاحتی منصوبوں کے ساتھ ساتھ وہاں کی روزمرہ زندگی کے عوامی واقعات کا حطا کرتا ہے یہ نیوز بولیٹن اے این آئی کی کرٹسی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے آج کی خبروں میں سب سے پہلے ہم چچا کرتے ہیں ایک ایسے ڈانس کمپیٹیشن کے حوالے سے جو سری نگر میں منقض ہوا اور جس میں یانگ بچی اور بچیوں نے حصہ لیا اس کا اتمام گلوبل ملٹی کلچر فیڈریشن نے کیا تھا اس کا مقصد نوجوانوں کے اندر ٹیلنٹ کو اُبھارنا تھا اس میں کشمیر کے دور دراز کے علاقوں سے بچوں نے حصہ لیا یہ ڈانس کمپیٹیشن ہے نیا سال آ گیا بہار آ گئی ونٹرز ختم ہونے والے ہیں تو شروعات ہم نے ڈانس کمپیٹیشن کے ساتھ ہی کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ جتنا بھی آرٹ فارم ہے چاہے میوزک ہو جائے ڈانس ہو جائے کسی بھی فارم کا آرٹ ہو ہمارا کام ہے اس کو گروہ کرنا تو شروعات ہم نے اسی سے کی اور گورنمنٹ کا بھی تھوڑا تھوڑا سپورٹ بھی مل رہا ہے یہاں پر ہمارا ڈانس آڈیشن ہو رہا ہے جی سر میں ابھی ڈانس آڈیشن کے لیے آ رہی ہو ہماری ہماری کوئی اپورشنٹی نہیں ملتی ہے کہ یہاں پر ہمڈانس کریں لیکن یہاں پہ ہمیں ایک موقع مل رہا ہے کہ ہم یہاں پہ اپنا ٹائلنٹ شو کرے یہاں پہ ہمارا ڈانس آڈیشن ہو رہا ہے میں ڈانس کرنے کے لئے آیا ہوں میرا بہت شوک ہے ڈانس کرنے کا میں چاہتا ہوں میں بہت آگے بڑھوں اور باقی بچے بھی آگے بڑھیں تو کیا پرفارمنس کیا ہوں میں نے بہت اچھی پرفارمنس کی کشمیر اینجل نیٹ ورک نامی تنظیم نے سری نگر میں ایک سٹارٹر اپ انویسٹر میٹنگ کا احتمام کیا میٹنگ کا مقصد کشمیری نوجوانوں کو کاروبار شروع کرنے کے لئے مدد فراہم کرنا تھا موسیقی موسیقی آج کا یہ جو کان کا پروگرام ہے یہ ایک انیشیٹیو ہے تاکہ جو سٹارٹ اپس لوکلی یہاں پہ گروہ ہو رہے ہیں ان کو تھوڑی انویسٹمنٹ کی تھو ہیلپ ملے اور اس کے زیادہ جو مینٹرنگ ہے نیٹ ورکنگ ہے ان کی ہو پائے تاکہ وہ نیشنل اور گلوبل لیول پہ اپنا ایک مارک بنا سکے کیونکہ آپ کو پتا ہی ہے کہ سٹارٹ اپ کی دنیا آج اُبھرتی ہوئی دنیا ہے اور ہم اس میں پیچھے نہیں رہ سکتے تو سرکار نے بھی بہت سارے انیشیٹیوز لیے ہیں پر اس کی ضرورت تھی کہ پرائیویٹ ادھارے بھی اس میں آگے آئیں اور انویسٹمنٹ ان سٹارٹ اپس میں کریں تاکہ ان سٹارٹ اپس کو ہم ایک دوسرے لیول پہ لے جا سکیں ہمارا سٹارٹ اپ ہے اس کے بارے میں ہمیں بولنا تایا انفرنٹ اپ انویسٹرز کو بلا گیا انویٹ کیا گیا پور انویسٹنگ انوار سٹارٹ اپس انویسٹمنٹ انویسٹمنٹ انویسٹرز انویسٹرز کو بلا گیا موسیقی کیونکہ یہاں پہ اس سے پہلے کوئی انجل نیٹ ورک نہیں تھا جو کہ ایک پلاتفرم فسیلیٹیٹ کرتا انٹرپرنیورز کو ان کے انویسٹرز سے ملانے کے لئے سو آئی دنگ یہ ایک بہت ہی ویلکومنگ سٹیپ تھا جو کان نے کیا ہے نیشنل سکول آف ڈراما نے گریش کرنار ناغا منڈلا پلے جمعو کشمیر کے ٹیگورغال میں پیش کیا جس نے دیکھنے والوں کا دل مہ لیا اس پلے کو تین روزہ انٹرنیشنل تھیئیٹر فیسٹیول کے دوران پیش کیا گیا تھا اس فیسٹیول کا مقصد ویلی میں تھیئیٹر سرگرمیوں کو فروغ دینا تھا اس فیسٹیول کو جمعو کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اور لینگویجز کے تعاون سے پیش کیا گیا تھا موسیقی 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 جمہو کشمیر میں دودہ کے مقام پر ایک سائیکل ریلی کا اتمام ہوا جس میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی اس ریلی کا مقصد موسم سرما سے بہار کی جانب بڑھتے ہوئے موسم کا استقبال کرنا تھا اور علاقے کے لوگوں میں اچھی سپیرٹ کو بھی فروغ دینا تھا جمہو کشمیر کے ڈوڑا میں اسکینی بھدرکاشی اتصاب چل رہا ہے جس دوران سائیکل ریلی نکالی گئی اس ریلی کے ذریعے وہاں آنے والے تمام ٹوریسٹس کو یہ سندیش دیا گیا کہ ان کا گھاٹی میں سواگت ہے لیکن وہ گھاٹی کی خوبصورتی ہمیشہ کے لیے بنائے رکھنی کے لیے خود سجک رہے جس سے پریابرن کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہ پہنچے سائیکلنگ کا تو خیر ہمارا ایکسپیرینس رہتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہمارا ایک میسیج ہے پوری سوسائیٹی کو پورے ٹوریسٹ کو جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں ان کے لیے اور جو آج کا سائیکلنگ کا پروگرام تھا یہ بسیکلی جو ہمارے یہاں بلاک ڈیویلیمنٹ آفیسر ہیں بڈیویلیمنٹ آفیسر ہیں اور فوریسٹ ڈیپارٹمنٹ جو ہیں جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ میرے ساتھ یہاں رینج آفیسر ہیں اور میرے ساتھ جو یہاں کے ڈی ای فو صاحب ہیں دی مارکیشن کے ہماری ایک ٹیم آئی ہے تو ہمارا ایک میسیج ہے ہم یہ دینا چاہتے ہیں کہ دیکھیں کوئی بھی ٹوریسٹ ڈیسٹینیشن ہے اس ٹوریسٹ ڈیسٹینیشن کو سسٹینیبیلی یوز کیا جائے اس کو ایسے استعمال کیا جائے تاکہ وہ لگتار استعمال کی جائے ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک کھانا آگیا آپ ایک دم سے اس کو کھا جاؤ اور بعد میں جب پتہ لگے کہ آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں بچاؤ اور کہ بھوک جو ہے بیسی کے لیے وہ continue رہی ہمارا یہی میسیج ہے سب لوگوں کو کہ دیکھیں یہ بڑا بیٹیفل والی ہے اور یہ ریزر فورسٹ ایریا ہے ریزر فورسٹ ایریا میں جب بھی کوئی ایکٹیوٹی کی جائے تو وہ اس طریقے سے کی جائے کہ ہمارا انوارمنٹ کو کوئی بھی ڈیمیج نہ ہو یہاں کے جو پلاسٹک یا ایسی کوئی چیزیں ہیں جو ہمارے انوارمنٹ کو ڈیمیج کرتی ہیں ان چیزیں کو یہاں نہیں لائے اس سائیکل ریلی کا تھیم رکھا گیا ہے کلین اور گرین جس میں وہاں کے نیواسیوں سمیت باہر سے آنے والے لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ گھاٹی کو ساف سترہ رکھیں جس سے یہ چگہیں لمبے سمیں تک یوں ہی خوبصورت بنی رہے آج ہم نے یہ زیلی رکھی ہے سائیکلنگ کا بدروہ سے جائے ویلی جو رائٹ کر کے آئے سائیکلست ہمارے تو ان کلویشن بھی جو ہے آر ڈیڈی بدروہ آر ڈیڈی ڈوڈا آر ڈیڈی ڈوڈا اپنے بلاک کو صاف رکھنا ہے اس میں لوگوں کا پی آر ڈیڈی مینبر کا مہن سٹیکھولٹر ہے تو ان سے مل کے جو ہم نے ہے ٹورس دسٹریشن میں جو ہے پلس پنچائی ٹھ ہم نے کلین رکھنے کے پلاسٹک فری رکھنا ہے تاکہ ٹورس آئے اور زیادہ زیادہ اپنے سوراونڈنگز اور اس جگہ کا انجائی اٹھا ہے ایس جو لیٹرنگ اراؤنڈ ہے پلاسٹک ہے اس کا ہم نے زیرو ملک طورنس سے بیڈیو بھدرباہ نے اس جگہ کو ایک ٹوریس سپورٹ کی طرح پرموٹ کرنی کی بات کہی ہے ساتھ ہی لوگوں کو وہاں آ کر انجوائ کرنی کے لیے آمنترت کیا ہے اسکنی اسکنی بدرکاشی اس سب جو ہے یہ جو ہے یہ ہمارا پہلا سٹہتا ہے اس سال کو ایک ٹوریسٹ ایکسٹر وہ کہتے ہیں نا بننزا یہاں کے لوگوں کے لیے ٹوریسٹ کے لیے بدرکاشی جیسے نام ہے اس کا یا بدروہ جو ہمارا نام ہے میں کہتا ہوں کہ بدروہ جس نام میں واہ ہے تو اس کو اور کیا چاہیے ہم کبھی اس واہ کی بارے میں بات ہی نہیں کر پائے تو پرموٹ کرنا ہے بدروہ as a year round tourist destination آج برف میں ہیں کل کرمی میں دیکھیں گے ہریالی ہوگی آئیے بیکھئے ہمارا سندر کلچر جو ہم نے شوکیس کیا ہے جو ہمارا سوادیسٹ کھانا ہمارے پاس ہے لوکل بھی اور انگریزی بھی تو سارا آپ کے لیے ہے گھومیے تازی ہوا آپ تو آکسیجن کیوبیکلز بن رہے ہیں تازی ہوا کے لیے ہم تو آپ کو مفت میں تازی ہوا دے رہے ہیں تو آئیڈیا یہ بھی ہے کہ پورا کا پورا ڈسٹکٹ ٹوریزم کے پوٹینشل سے بھرپور ہے اس کو پرموٹ کیا جائے اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے موسم سرما کے آخر میں سرینگر کے اندر آرٹ اور کلچر کی سرگرمیوں سے نئی نسل بھرپور طریقے سے محضوظ ہو رہی ہے اس تقریب کا اتمام سنٹرل ریزرپ پولیس فورس نے دپارٹمنٹ آف یوٹ سپورٹس اور سرویسز کے تعاون کے ساتھ پیش کیا موسیقی سب سے پہلے آج کی ڈیٹ میں شکریہ کرتا ہوں 117 بیٹالین کا کہ انہوں نے ایک انیشیٹیو لیا اس قسم کے پروگرام کو اگنائز کرنے کا اور ہمیں بولا کہ ہم دپارٹمنٹ آف یو سرویسز مل کے ایسا پروگرام کلوبریشن میں کریں گے بہت ہی اچھا لگا یہ انیشیٹیو کی ایسا ایک انیشیٹیو ہے سر بہت میں یہ ساتھ میں کہوں کہ یہاں جو گورنمنٹ کا انیشیٹیو ان چیزوں کو لے کے ہے وہ ہمارے بچوں کو بہت بوست کر رہا ہے سر موسیقی ڈیٹ میں بہت بہت آ bol کیا اس سے بڑے بھنٹ پر что گھرام کرrender ہمارے pousارے بہت بہت بھگن ہے لہذا انکہوں فرم faisait ایک بام جارے راستےان omdat بہت سکھا ہے موسیقی کہ ہمیں یہ بہت اچھی اپورجنٹی ملی ہے آج یہاں پر آنے کی کیونکہ بہت زیادہ لیزی ہو جاتے ہیں بچے گھر پر بیٹھے تو انہوں نے اچھا انیشیٹیو لیا ہے یہاں پر پروگرام کرنے کا اور بچوں کو آگے اپورجنٹی دینے کا آج کا ہفتہ واج امو کشمیر نیوز بولٹن اے این آئی کی کرٹسی کے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانب سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بولٹن